دوستو سنیو دیول بولیوڈ انڈسٹی کے ایک ایسے ابھی نیتا ہیں جو فلموں میں اپنی اینگری لک کے لیے جانے جاتے ہیں چاہے پھر کومیڈی ہو یا پھر ایکشن سنیو دیول ایک ایسے ابھی نیتا ہیں جو ہر کردار کو بکھو بھی نبھاتے ہیں حال ہی میں آئی ان کی فلم باکس آفس پر کچھ خاص کمال نہیں کر سکی لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اپکمنگ فلم کا لوگوں کو بے سبری سے انتظار ہے تو آپ کو بتاتے ہیں آپ کا انتظار ختم ہو چکا ہے کیونکہ سنیو دیول اپنی اپکمنگ فلم کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس بار اس فلم کی کہانی کیا ہوگی فلم کے کلاکار کون سے ہوں گے اور فلم میں ہمیں کیا نیا ٹوست دیکھنے کو ملے گا آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اسی بات کی جانکاری لائے ہیں تو اگر آپ بھی سنیو دیول کی اپکمنگ فلم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق بنے رہے ہیں ساتھ اس دمدار ایکٹر کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں لگ بگ سولہ سال پہلے اس سال سن 2001 میں سنی دیول اور عمیشہ پٹیل سٹارر فلم گدر ایک پریم کتھا انیل شرما کے نردیشن میں بنی تھی اس فلم نے ریلیز کے ساتھ ہی باکس آفیس پر دھواندھار کمائی کر اپنا نیا اتحاس رچ دیا اس سمیں گدر بولیوڈ کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی تھی سالوں تک گدر کے اس ریکارڈ کو کوئی توڑ ہی نہیں پایا تھا اور ایک بار پھر یہ لوگ پریہ ابھی نیتا نردیشک جوڑی ایک نئی فلم لے کر گدر مچانے آ رہے ہیں خبروں سے ملی جانکاری کے مطابق سنی اور انیل نے ہمیشہ درشکوں کے ساتھ اپنی ورکنگز ریلیشنشپ کو سانجھا کیا ہے انیل نے اپنی نئی فلم کوج کی سکرپٹ سنی دیول کو سنائی اور وہ ترنتی فلم کا حصہ بننے کے لیے راضی ہو گئے یہ ان کی پانچویں فلم ایک ساتھ ہوگی ان کی پہلی فلم گدر ایک پریم کتھا سن 2001 میں آئی تھی جسے بھارتی سینیما کی سب سے بڑی ہٹ فلموں میں سے ایک مانا گیا تھا اس کے بعد سانی دیول اور انیل نے ایک ساتھ تین اور فلموں میں کام کیا جس میں دہ ہیرو اپنے اور سنگ صاحب دہ گریٹ جیسی فلمیں شامل ہیں اور لگ بگ پانچ سال بعد وہ پھر سے ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں انیل شرما نے اپنے اگلے فلم کے ترنت بعد اس فلم میں کام کرنا شروع کر دیں گے انیل کوچک فلم کا نرمان اگلے سال شروع کریں گے وہیں بات کی جائے اس فلم کے سٹار کاسٹ کی تو آپ کو بتا دیں اس فلم میں سنی دیول کے ساتھ ہمیں ایک اور دھاکڑ ابینیتہ اپنے ابینے سے درشگوں کا بھرپور منورنجن کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ ابینیتہ کوئی اور نہیں بلکہ سنیل شکٹی ہونے والے ہیں جی ہاں دوستو ہمیں پھر سے فلم پردے پر سنیل شکٹی اور سنی دیول کی جبرجس دوڑی دیکھنے کو ملنے والی ہے اور ان دونوں کی جوڑی مل کر اس فلم میں دھمال مچانے والی ہے آپ کو بتا دیں سنی دیول کی لاسٹ فلم فلوپ ثابت تھی جس کے باوجود بھی درشگوں کو ان کی اپکمنگ فلم کا بے سبری سے انتظار رہنے والا ہے دیکھنا یہ رہے گا کہ کیا سنی دیول کی یہ فلم باکس آفیس پر وہاں کمال مچا پائے گی جس کا فینس کلپ نہ کر رہے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنی دیول کی اپکمنگ فلم باکس آفیس پر تھیل کا مچا پائے گی یا نہیں اپنی رائے ہمیں کمنگ باکس پر ضرور بتائیے گا ساتھ ہی بولیورڈ انڈسٹری سے جڑی ایسی ہی خبروں کو لگتار جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں